ویسے تو بھارت کی جنتہ کافی لمبے سمیسے اس بات سے بہت زیادہ پریشان تھی کہ جب بھی ان کی کوئی دھارمی کیاترہ ہوتی ہے تو آس پاس کے راستے میں کافی سارے مسلم لوگ اپنے اپنی دکانیں کھول کر کے بیٹے ہوتے ہیں اور ان میں بھی جو بھوج نالے ہیں ان کی دکانیں خاص طور پر ہندو کو ٹارگیٹ کرتی ہیں کیسے؟ اگر کسی دکان کا نام اس کے اصلی مالک کے نام پر ہو یا پھر اس سے اس کی پہچان اجاگر ہو سکے تو شاکہ ہاری یا جو بھوجن میں پورن روپین پویترتہ برتتے ہیں وہ ان کی دکانوں پر نہ جائیں لیکن دھوکہ تب ہوتا ہے جب دکان کا ڈھابے کا نام گنپتی شیوہ یا الک نندہ کے نام سے ہوتا ہے اور مالک اس کا کوئی محمدین ہوتا ہے وہ بھکتگن جو اپنے بھوجن کے دوران پویترتہ اور شدتہ برتتے ہیں جو بھلے ہی اپنے سامانے جیون میں کسی پرکار کا بھوجن کرتے ہوں لیکن اپنے بھگوان کو جل چڑھانے سے پورو کسی پرکار کا تامسیخ بھوجن نہیں کریں گے اس پرکار کے برت کئی بار ٹوٹ جاتے ہیں لیکن ان سب کی چنتہ نہ کرتے ہوئے سپریم کورٹ نے ایک دم سے فینسلہ سنا دیا کہ ہمیں نام نہیں لکھنے دینا ہے یعنی کہ اگر کوئی ہوتل کسی مسلمان کا ہے تو وہ اپنا ہوتل بینا نام پردرشت کرے بھی چلا سکتا ہے لیکن سپریم کورٹ نے ان سب سے اپنی ناراج کی جاہیر کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں اس پرکار کا کوئی بھی نیم نہیں بننے دینا چاہیے جس میں کی ہوتل یا ریسٹرینٹ کے مالک کا نام باہر لکھا جائے اور اس کے لیے انہوں نے اپنے جیون کا ایک ادھارن بھی دیا جج بھٹی کہتے ہیں کہ جس سمیں پر میں کیرل کے ہائی کوٹ کا جج تھا اس سمیں پر کیرل کے اندر دو ہوتل ہوا کرتے تھے ایک ہندو کا تھا اور ایک مسلمان کا تھا مسلمان کے ہوتل میں ہندو کے ہوتل سے زیادہ ہائیجینک بڑھتی جاتی تھی اور وہاں پر ورلڈ کلاس فیسلٹیز ملتی تھی تو میں مسلمان کے یہاں سے شاکاری بوجن لے کر کے آیا کرتا تھا یعنی کہ یہاں پر جج صحابی کوٹ کے اندر بیٹھ کر اپنے جیون کا ورطان سناتے ہوئے مجھے مجھے کھیل رہے ہیں اور کروڑوں ہندووں کی آستھا کو بھٹی میں ڈال رہے ہیں ارثات ان کے جیون میں کیا گھٹیت ہوا اس کا ادھارن وہ یہاں پر دے رہے ہیں اگر وہ اپنے جیون کا ایک ادھارن دے کر اس پورے کے پورے فیسلے کو دھتا بتا سکتے ہیں گلت بتا سکتے ہیں چنوٹی دے سکتے ہیں تو ہم ان کو سیکڑ ایسے ویڈیو بھیج سکتے ہیں جہاں پر مسلمانوں کے ہوتل کے اندر ہندووں کے پرتی کس دربھاونا پورن طریقے سے اس کھانے کو جھوٹا بنایا جاتا ہے اس میں تھوکا جاتا ہے پیشاب کیا جاتا ہے ایون اس کے اوپر ہگا تک جاتا ہے نالیوں میں سبجیوں کو دھویا جاتا ہے گلاب جامون کے اندر کھڑے ہو کر پیشاب تک کیا جاتا ہے سموسوں میں گائے کا گومانس بھر دیا جاتا ہے یہی نئی ہندووں کی بھاونا کو آت کرنے کا جتنا بھرسہ کو پریاس کر سکتے ہیں ہر چیز کی جاتی ہے لیکن کیا جد صاحب اپنے جیون سے ہی سمپورن بھارت کے ہندووں کا جیون تیہ کریں گے کیا ہماری بھاونایں کیا ہماری آستھائیں ان کے جیون کے ورطانت اور چھوٹی موٹی گھٹناوں سے بہت نمن اور چھوٹی ہیں کیا یہ لوگ جو بڑے بڑے عوضوں پر بیٹے ہوئے ہیں کیا وہ سامانی جن کے جیون میں کیا گھٹت ہو رہا ہے کیا اس کے جیون کو اپویتر بنانے کے لیے پروپیگنڈاز کیے جا رہے ہیں ان سب سے بھی یہ لوگ اویر ہیں مجھے نہیں لگتا کہ یہ کبھی اپنے اے سی رومز اور پھر اے سی کے جو چیمبرز ہیں اس کے علاوہ عدالتیں ان سے کبھی باہر نکل کر دیکھتے بھی ہوں گے پورے کے پورے بھارتورش کے اندر اس سمہ پر اس پرکار کی جو ویڈیوز ہیں وہ وائرل ہو رہی ہیں کورونا کال میں کس پرکار سے اس پوری کی پوری جماعت نے ہندووں کے وہنوں ان کے بھوجنوں میں تھوکا تھا وہ سب چیزیں کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہیں لیکن یہ لوگ کےول مسلموں کے ریسٹورنٹ میں جا کر شاکاری بھوجن لے کر خوش ہو جاتے ہیں نہ جانے اندر جہاں وہ کھانا بن رہا ہوگا اس میں اگر تھوڑا سا تھوک بھی دیا گیا ہوگا تو ان کو کیا پتہ لگتا ہے ٹھیک اسی پرکار سے جس پرکار سے سونو سودھ نے بھی کہہ دیا کہ میں تو ہیومینٹی کے چلتے ان لوگوں کی تشریف بھی چاٹ سکتا ہوں حالانکہ ایسے میہ لارڈوں کے وشے میں میں نے پہلے ہی ڈھائی مورچے کا چکروی نام کی پستک میں اسپیشلیس بات کو لکھا بھی ہے کہ سرکار بھلے کسی کی بھی ہو لیکن سسٹم انہی لوگوں کا ہے جنہوں نے ساٹھ پینسٹھ سال تک یہاں پر راج کیا ہے اور اس ماملے میں مسلمانوں کی طرف سے کھڑے ہونے والا جو پکشدر وکیل تھا وہ کون تھا وہ تھا ابھی شیخ منوسندوی یعنی کہ وہی کانگریسی لوبی جو ابھی تک جتنا بھی illegal encroachment ان لوگوں کی دوارہ کیا گیا تھا اس کا بچاو کرنے والی لوبی لیکن یہ لوگ لڑائے کس سے لڑ رہے ہیں یہ ہے سامنے کھڑے ہوئے یوگی مہاراج یوگی مہاراج کے خلاف تو کیس اس سمعہ پر بھی کیا گیا تھا جب اکمر دگر سے پورا کا پورا ملبہ اور گندگی صاف کرنی تھی آپ سبھی کو پتا ہے کہ وہاں پر ورشوں سے دشکوں سے اسی کومیونیٹی نے encroachment کیا ہوا تھا اور بڑی بڑی بھاری بھرکم مسجدیں بنائی ہوئی تھی لیکن وہ کس پرکار سے بھر بھر آ کر ڈھائی گئی وہ ویڈیوز بھی آپ نے دیکھے ہوں گے یہ وہی یوگی مہاراج ہے جنہوں نے اتر پردیس کے اندر بلڈوجر سسٹم لگایا ابھی دو دن پہلے سماجوادی پارٹی کے گنڈوں کے کس پرکار سے پورے کے پورے محل بھر بھر آ کر گر رہے تھے وہ ویڈیوز بھی ہم نے آپ کو پچھلے دنوں ایک لائیو میں دکھائے تھے یہ تو ہم کہتے ہیں کہ سرکار کسی کی بھی ہو لیکن سسٹم انہی کا ہے لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ یوگی مہاراج اپنا ایک سسٹم نیا تیار کرنا جانتے ہیں اگر انہوں نے اس پرکار کا کوئی فرمان دیا ہوگا تو اس کے پیچھے تیاری فل پہلے ہی کر رکھی ہوگی آج دو چار دن کے لیے یہ لوگ خوش ہو رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ چھبیس تاریخ جو اگلی سنوائی ہو اس میں ان سب لوگوں کی موئے موئے ہو جائے آج میں دیکھ رہا ہوں کہ مجھے فرنگر کے راستے میں جن بھی سلیم اور آمیر نے بورڈ لگائے ہوئے تھے اپنے نام کے وہ اس انترم فیصلے سے خوش ہو کر اپنے بورڈ فارڈ کر فینک رہے ہیں لیکن چھبیس تاریخ کے بعد یہ بورڈ دوبارہ سے بنوانے پڑ جائیں گے اسلامیک سوچ کیا ہے دہرادون کے مولانا سے سنیے کہ وہ کس پرکار سے گزوائے ہند کی تیاری کر رہا ہے ملک میں انہوں نے اپنے گرگے چھوڑ دیا جو ہمارے ملک کی سالمیت کے لیے ایک طرف وہ لوگ ہیں جو گزوائے ہند کی تیاری کر رہے ہیں لیکن ایک طرف ہم لوگ ہیں جو ہندو اور مسلمان کے ڈھابے میں جا کر سوادشت اور ورلڈ کلاس سٹنڈرڈ کو دیکھنے کے بعد یہ نہیں دیکھتے کہ اس میں سلائیوہ کتنا ملا ہوا ہوگا اور کیول اپنے جیون کے ورطانت اور درشتانت کو لے کر ہم کروڑوں شیو بھکتوں کا جیون ان کی آستھا اور ان کے جیون کی پویترتہ کو اسی پرکار بھٹی میں ڈال دیتے ہیں اسی کارن سے کچھ پربود لوگوں نے ان بیان لارڈوں کے وشہ میں کہا ہے کہ کولیجیم سسٹم سے اگر بنیں گے تو پھر پروڈکٹ تو ایسا ہی نکلے گا یہ سیکولرزم ایک طرفہ کیول ہندووں کے پالن کرنے کے لیے ہوتا ہے مسلمانوں کے لیے نہیں اندر لوگ میں کھڑے ہو کر مسلمان لوگوں نے سپشٹ کہہ دیا کہ ہم یہاں پر کارن کرنے کے پانڈال نہیں لگنے دیں گے کیا اس کے اوپر کسی بھی کوٹ نے سنگیان لیا کہ پچھلے چالیس سال سے اگر یہاں پر پانڈال لگ رہا تھا تو پھر اسی ور شاکر کے کیا دکت ہوئی کیا ان مسلم کے اوپر کوئی سوو موٹو ایکشن لیا جائے گا جنہوں نے کارن کرنے کے ساتھ میں بھیڈنت کی ہے اور ان کی پٹائی کی ہے کیا ان لوگوں کے اوپر کوئی ایکشن لیا جائے گا جو کارڈیوں کے راستے میں مانس کے لو تھڑے فیکتے ہیں یا ان کے اوپر گاڑی تک چڑھا دیتے ہیں نہیں لیا جائے گا یہ سیکولرزم کا ٹھیکہ کیول اور کیول ہندووں کے سر پر ہے سسٹم کسی کا بھی ہو فارڈنے کا کام ہمارا ہونا چاہیے کسی کی دکان پر کوئی نام لکھا ہو عطوہ نہیں آپ سب سے پہلے ان کا کیو آر کورڈ مانگیے ان کو سکین کیجئے اس سکین میں آپ کو نام پتہ لگ جائے گا اور کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ سکینر میں بھی کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ سکین یہ لوگ کر دیتے ہیں تو اس ڈھابے اور اس ہوتل کے اندر ایک چھوٹا سا مندر اوشک ہو جئے گا ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ التکیا کے چلتے مندر بھی بنا لیں تو آپ اس سے بہتر یہ کام کیجئے کہ کسی بھی ہوتل میں اگر جائیں تو وہاں پر پروپرائٹر اور اونر کا نام سیدھے پوچھ لیجئے اگر وہ نہیں بتاتے تو ہوتل کو سب انہیں چھوڑ دیجئے یہ کچھ ایسے اپچار ہیں کہ ان کے خلاف کوئی بھی پولس یا کوئی بھی قانون کوئی بھی میاں لاد نہیں جا سکتا کیونکہ جہاں پر کھانا ہے جیسا کھانا ہے وہ میری مرضی ہے کیونکہ ہر بار اسی مرضی کا حوالہ دے کر یہ ملیچے لوگ بھی گاؤں مانس تک کھانے کی جد کرتے ہیں اور یہ میاں لاد ان سب باتوں کو مانتے ہیں سسٹم کو ایکتا سے ہرائیے جاگ روکتا سے ہرائیے اس ڈھائی مورچے کے چکرویو کو توڑنے کا کاریہ ہر ایک ابھیمنیو کو آنا چاہیے اس ویڈیو میں صرف اتنا اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھے لگتے جانکاری سے بھرپور لگتی ہے اور آپ کو بھی لگتا ہے کہ 26 تاریخ کو یوگی مہاراج کی اور سے جو پکش رکھا جائے گا وہ ہے پورے ویدی ویدھان کے ساتھ ان میاں لادو کی بجانے کے لیے ہی آئے گا تو اس ویڈیو کو سب کے ساتھ میں شیئر اوشے کریں ستی سناتن آپ کا اپنا پلیٹ فارم ہے اس کو سوم بھی سبسکرائب کریں اپنے مطروں سے بھی کروائیں اور ڈھائی مورچے کا چکریو نام کا کورس لے کر اوشے پورن کریں میرے سنگ بولی ستی سناتن ویدک دھرم کی جائے جائے ہند وندے ماترم